اسلام علیکم میں نے پوٹیٹو پیل فرٹی لائزر بنائی تھی لیکوڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تب اس میں ڈالی تھی اس کے بعد میں نے اس کو اچھا سوائل مکسچر دیا اپنے تقریبا ہر پلانٹ میں میں وہ ہی ڈالتی ہوں تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کے اس میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ بتا چکی ہوں تو وہ بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی زبردست پلانٹس اس میں گروہ کرتے ہیں یہ بھی اسی میں گروہ کر رہا ہے تو پہلے والا جو یہ بالٹی کے اوپر کیا ح چھوٹے چھوٹے لیکن ابھی پتے دیکھ سکتے ہیں آپ کمپیرٹیو لی سائز میں بڑے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے تو ضروری باتیں بتا دیتی ہوں آپ کو جو آپ کے پلانٹ کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ریپورٹنگ کریں چھوٹے میں ہے تو بڑے پلانٹر میں کریں اچھا سوائل مکسچر دیں جو میں کر رہی ہوں بیسٹ ہے کہ آپ وہ کریں بہت اچھا ہے پروپر لائٹ دیں اس کو کسی ایسے جگہ پر رکھ دیں شیڈی ایریا میں � اس کو بہت زیادہ سوگی نہیں لیکن اس کو مویسٹ سوائل پسند ہوتی ہے پانی اس کو دیتے رہیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا پلانٹ جو ہے کہ یہ مٹی آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کی مٹی ہونی چاہیے ہر وقت کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کو پروپر کنڈیشنز دیتے ہیں اتنی سی اس کی مٹی گھلی رہنے دیا کریں اور پانی میں اگر آپ نے لگایا ہے تو پانی میں بھی آپ کو اپنے دو پلانٹ دکھاتی ہوں دونوں الگ الگ کنڈیشنز میں جا رہے ہیں یہ جو باٹل والا ہے بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے روٹنگ دیکھیں بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور ایک اس کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کو میں نے رکھا ہوا ہے ونڈو کے سامنے لائٹ اس کو آ رہی ہے یہ اندھیرے میں نہیں ہے اس لیے یہ گروہ کر رہا ہے اچھے سے اس کے بعد یہ جو دوسرے والا پلانٹ ہے یہ جو میں نے کٹنگز لگائیں تھی یہ بہت ہی برے طریقے سے گروہ تو ہر کری نہیں رہی تو پتے آپ دیکھیں اس کے کیسے عجیب سے مرجائے ہوئے ہیں اور اس سے پتا چل رہا ہے کچھ ہی دنوں میں یہ جانے والا ہے تو اگر اور اس کی روٹنگ کیا ہونی ہے پہلے کی جو اس کی سٹیم ہے وہ بھی گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہے اور ایک پانی میں آپ نے خاص بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے پانی میں رکھنے سے کچھ دنوں کے بعد اس طرح کا وائٹ میٹیریل جو ہے وہ آپ کے پاٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ نے بہتر یہ ہوتا ہے دو دن کے بعد آپ اس کو اس پورے جو پاٹ ہے اس کو واش کریں پانی چینج کریں اور دوبارہ سے اپنے جو کٹنگز ہیں ان کو اس میں رکھ دیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہی کٹنگز گلنا شروع ہو گئی ہے تو بہتر ہے ان کے ٹوٹے کریں ان کے پارٹس کر کے تو ان کو سب کو الادہ کر کے پانی میں رکھیں جب ان کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ہر پتے سے نیا جو ہے وہ پودا نکل آئے گا تو اس کو پھر آپ چاہیں اس کو آپ مٹی میں لگا دیں یا پانی میں ہی رہنے دیں یہ گلے سڑے ہوئے کو ذرا نہ کاٹ دیں تو پانی میں بھی کٹنگز کو ایسے جگہ پر رکھیں جہاں ان ان کو پوری لائٹ ملتی رہے اور ایک بات سردیوں میں منی پلانٹ گروہ نہیں کرتا گرمیوں میں کرتا ہے تو یہ دیکھیں جو میں نے کٹنگز لگائی تھی وہ ساری بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسی تھی جو گل سڑ رہی تھی پھر میں نے ان کو کاٹ کے پانی میں رکھا تھا اور یہ اب ساری کی ساری گروہ کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں جو نہیں نکلی تھی وہ بھی نکل رہی ہیں اچھا ادھر آپ نا آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے اپنی لیٹل کمپوسٹ بن بنائی تھی نا بوٹل سے اور یہ میرا کافی ٹائم سے گروہ نہیں تھا کیا سنیک پلانٹ اب دیکھیں اس کی نیو گروہ نکل رہی ہے اور یہ اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ جو میں نے اپنی اس میں کمپوسٹ ڈالا تھا نا اس سے میرے آلو کے پودے نکلنا سٹارٹ ہو گیا اب آپ بھی بتائیں ان کا کیا کروں